سلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک کس ماہ رمیشنز ہوپس ہوا آپ سب خیریت سے ہوں گی کافتہ سننے نرسلک میں ڈیمیشن لینے 44 ڈی ایس کیو ہسپیٹل میں ڈیمیشن اوپن ہے اس میں میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ نے اگر خود اپلائی کرنا تو آپ نے اپنی پریفرینسز خیال سے سیٹ کرنی ہے پریفرینسز کے حوالے سے رہنمائی کروں گا آپ کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنا اس پہلے آپ سے اگر اپی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنے تھا کہ ہماری آنے والی تمام چار ایڈمیشنز کی سکاللشپس کی جو اپلیٹس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے ہیں سننس آج کی ویڈیو پریفرینسز کی حوالے سے اور بہت اہم ویڈیو ہے آپ نے ساری ویڈیو دیکھنی ہے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی ہے اثر وائز اگر آپ نے کوئی غلط پریفرینسز چوز کر دی تو آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کسی دور کسی دوسرے ڈسٹرک میں ہوگا اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کیا پروسیجر ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کس ڈسٹرک سے بلونگ کرتے ہیں اگر آپ بلونگ کرتے ہیں مزفرگاڑ سے تو آپ نے اپلائی کس طرح کرنے ہے آپ جب اپلائی کریں گی ادھر اپلائی کے دوران وہ آپ سے پریفرینس پوچھے گا کہ آپ نے کس کالج میں آپ ایڈمیشن رہنا چاہتے ہیں اگر آپ کے نو سو پلاس نمبر ایک ہزار پلاس نمبر پھر تو آپ چار پانچ کالجز بھی چوز کر لیں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے آٹھ سو سے اب آب نمبر ہے تو پھر آپ سب کالجز میں ہی اپلائی کریں لیکن آپ نے کس طرح سیٹ کرنے ہی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہر اگر آپ مزفرگاڑ سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ جب اپلائی کریں گے مزفرگاڑ ڈی ایس کی ہسپتلز کو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر چوز کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے قریب شہر کون سا ہے جس میں ایڈمیشن اوپن ہے ملتان میں ایڈمیشن اوپن ہے آپ سیکنڈ نمبر پہ آپ ملتان رکھ لیں گے تھارڈ نمبر پہ مزفرگاڑ کے بعد ملتان کے فرس نمبر پہ مزفرگاڑ سیکنڈ نمبر پہ ملتان اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اور آپ کے قریب تھارڈ نمبر پہ شہر کون سا ہے تھارڈ نمبر پہ فار ڈی ایس پر زیادہ قریب لگتا ہے تو آپ اس کو پانچ میں نمبر پر سیٹ کریں گے اس کے بعد آپ جھانگو والے ڈی ایس پر کو چوز کریں گے اس طرح جو آپ کی قریب ہیں جس میں آپ ارمیشن لینا چاہتے ہیں پرافرنسیز آپ میں اس لحاظ سے سیٹ کرنی ہے اور آپ کا نام پہلے لیس میں نہیں آتا تو دوسری لیس میں بھی اگر آپ کا نام مزفرگر میں نہیں آتا مزفرگر میں اگر آپ کا مرر نہیں بندہ تو آپ کا نام وہ پھر سیکنڈ جو اگر آپ پرافرنس جو آپ کی ہوگی اگر ادھر آپ کا مرر بنتا ہوگا تو وہ ادھر آپ کا لیس میں نام ڈال دیں گے اگر آپ کا ملتان میں بھی نام نہیں بنتا پھر آپ کا وہ دیکھیں گے کہ اس کی تھارڈ پرافرنس کونسی ہے ادھر دیکھیں گے ادھر اگر آپ کا مرر بنتا ہوا تو ادھر وہ آپ کا مرر لیس میں نام ڈال دیں گے اس کالج میں آپ نے جا کر ڈاکمیٹس سمع کروانے ہوئے اگر آپ نے پرافرنس غلط چوز میں نام آ جیگا پھر آپ کو ا Jenما کی جانا پڑے گا مظفر کرنا میں پھر دوبارہ نام آئیگا مظفرگر میں پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا ادھر ہی جانا ہوگا و آپ سے لاہور میں پھر آپ کو لاہور جانا ہوگا ادھر جا کے اپنے بس لی نا ہوگی اس کے بعد بعد جا کے آپ مظفیر کر را فه میں دینے ہوگی پھر آپ کا مظفرڈ میں youn ہوگا اگر آپ نے گلٹ چوز کرنی گا تو بہت مشکلات کا سامنہ آپ کو کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے آپ نے خیال کرنا ہے پریفرنسز آپ نے خیال سے ساتھ کرنی ہے تو اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کمر شخص میں پوچھ لیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے ہماری سروسز حاصل کر سکتے ہیں آپ کو ہمارا ورساپ نمبر اس ویڈیو کے اوپر بھی مل جائے گا اس ویڈیو کے دسکرپچن میں بھی مل جائے گا اس پہ جا کے آپ کو ڈاٹ کر کے آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جد نیکس ویڈیو میں خدا حافظ